سناڑے نے ناروتو کو بتایا کہ اس نے ناروتو کے خلاف اپنے کوشل کا پریقشن کرنے کے لیے ایک پرتیدوندوی تیار کیا ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات ختم کر پاتی دو ننجا دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں اور پرویش کرتے ہیں کوئی اور نہیں بلکہ شکمارو اور ٹیماری سکورا گرب سے شکمارو کو یہاں انمان لگانے کے لیے کہتا ہے کہ کون واپس آیا ہے اور شکمارو کو یہ محسوس کرنے میں کچھ سیکنڈ لگتے ہیں کہ یہ ناروتو ہے جبکہ ٹیماری سوچتی ہے کہ کیا اس کے سامنے کھڑا ناروتو وہی ناروتو ہے جسے وہ ایک بار جانتی تھی ناروتو پوچھتا ہے کہ کیا شکمارو اس کا پرتیدوندوی ہے اور شکمارو اسے بتاتا ہے کہ اسے پتا نہیں ہے کہ ناروتو کس بارے میں بات کر رہا ہے کیونکہ وہ یہاں کیول کچھ کاغزی کارروائی چھوڑنے آیا ہے سوناڑے نے ناروتو کو بتایا کہ اس کا پرتیدوندوی ٹھیک باہر ہے پھر ناروتو کھڑکی کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی پورانی سنسے کاکاشی وہاں بیٹھی اچھا اچھا پڑ رہی ہے ناروتو نے کاکاشی کو ایک اپہار دینے کا فیصلہ کیا اور کاکاشی کو اچھا اچھا کا نوینتم کھنڈ دیا جسے جرائیہ نے لکھا تھا جو ابھی تک جاری بھی نہیں ہوا ہے کاکاشی ابھی بھوٹ ہے لیکن سوناڑے نے اسے کاب پانے کے لیے کہا ناروتو پھر کاکاشی سے پوچھتا ہے کہ کیا وہاں اس کا پرتیدوندوی ہے اور کاکاشی کہتا ہے کہ وہاں اس کا اور سکورا دونوں کا پرتیدوندوی ہے سناڑے نہ کیول ناروتو کے اس پرشکشن کا پریقشن کرنا چاہتی تھی جس کے تہت جریا نے اسے رکھا تھا بلکہ وہاں پرشکشن بھی جو اس نے سکورا کو دیا تھا حالانکہ جب کاکاشی ناروتو دوارہ دی گئی کتاب پڑھنا شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ ناروتو سے کہتا ہے کہ وہ ابھی ابھی آبھیہاس شروع نہیں کر سکتے کیونکہ ناروتو اپنی یاترہ سے تھک گیا ہوگا اڑسا کم ہے کبھی نہ لوٹوں گا میں یہاں ہاں نیکاہوں پہ میرے نیلا سا نیلا سا یہ آسما سپنوں کا وہ اچھا ہاں سم ممکن جہاں جا دوسرا ہر جگہ پوٹوں پہ ہر وقت مسکا لیکی وہ اندر تھانوش کے سارے رنگوں سے لیکھیں گے زندگی کے شفتوں کو آج آسما تو ہے سترنگی اپنے سپنے بھی ہے اترنگی تو اپنے سپنوں کے لیے اُڑھے چھونا سپنوں کے ہی پنگ پگا کے اُڑھنا ہے اپنی لے گگن میں تو موچھی کتنی بھی یہ منزلیں اُڑھنا ہے چھونا ہے اس منزل کو دلدشہ ہوگا وہ نظارہ جب ہوگی سچ اپنی یہ دنیا ہر رنگوں سے ہوگا بھرا وہ ہاں اپنا خیارہ سپھو ایک جہاں نینہ سپ نینہ سپ یہ آسما نینہ سپ نینہ سپ یہ آسما جیسا کی ناروتوں نے کاکاشی کو صرف کتاب پڑھنے کے لیے چھوڑنے کے لیے ڈانٹا سکورا نے فیصلہ کیا کہ انہیں کاکاشی کے خلاف اُپیوگ کرنے کے لیے پریعاپت رننیتی پر چرچہ کرنے کے لیے سمی لینا چاہیے شکمارو اور ٹیماری اس جوڑی کا پیچھا کرتے ہیں جس سے ناروتوں کو ان سے سپشٹ روپ سے پوچھنے کے لیے پریرد کیا جاتا ہے کہ کیا وہ یُگل ہیں شکمارو اور ٹیماری دونوں ویرود کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ وہ دونوں آگامی چنن پریقشاؤں کے لیے اپنے اپنے گاموں کے پرتی ندھی ہیں شکمارو پھر ناروتوں سے پوچھتا ہے کیا وہ پریقشاں میں بھاگ لینے جا رہا ہے کیونکہ وہ اپنے ورش کا ایک ماتر ایسا ویکتی ہے جو ابھی بھی جین ہے ناروتوں اس رہشیو ڈھاٹن سے ستبد ہے یہ جاننے کے بعد سکورا نے بھی چنن کو بنایا تھا شکمارو آگے کہتے ہیں کہ نیجی کانکورو اور ٹیماری جونین رینگ تک بھی پہنچ گئے ہیں ناروتوں آشری چکیت ہے کہ وہ جونین بن گئے ہیں لیکن ترنت خود کو روک کر پوچھتے ہیں کہ گارہ کا کیا ہوا اور پتہ چلتا ہے کہ گارہ سنگا کورے کا کاجکیج بن گیا ہے وہ گرب سے گھوشنا کرتا ہے کہ وہ گارہ سے مات نہیں کھائے گا اور اس کا سپنا ابھی بھی ہوکیج بننا ہے اس بیچ جریا کاکاشی کا پتہ لگانے میں سفل ہو جاتا ہے جو اس کی کتاب پڑھ رہی ہے کاکاشی اور جریا ٹہلنے جاتے ہیں اور جریا بتاتے ہیں کہ وہ اب ناروتوں کو کاکاشی کی دیکھ بھال میں لوٹا رہے ہیں اور ناروتوں کو اکاتسکی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے جو چھایا سے باہر آ رہے ہیں اور نائن ٹیل فاکس کے کارن ناروتوں کو چاہتے ہیں اس کے بھی ترسیل کر دیا گیا جریا کاکاشی کو بتاتا ہے کہ اس نے اپنے سبھی پڑوسی سہیوگیوں کو اکاتسکی کے بارے میں سچیت کر دیا ہے اور انھیں خود کو تیار کرنا چاہیے سنا میں باقی گارہ کو بتاتا ہے کہ کاؤنسل کی ایک بیٹھک ہو رہی ہے بیٹھک میں یورا نام کے ایک سنا شنوبی نے بتایا کہ کونوہا کے کچھ طریقوں کو اپنانے کے بعد پچھلے کچھ ورشوں میں سنا نے سمردھ کیا ہے حالانکہ وہ اکاتسکی کو بھی لاتا ہے اور کیسے جریا نے اس سے چتاب نہیں دی تھی کہ وہ آ رہے ہوں گے بیٹھک کے بعد یورا کا سردرد سے چپک گیا حالانکہ اس نے اسے ساتھی شنوبی کے لیے معمولی سردرد کے روپ میں خارج کر دیا کونوہا میں واپس جب کاکاشی پرکٹ ہوتی ہے تو ناروتو اور سکورا پرشکشن میدان میں ہوتے ہیں ناروتو اور سکورا اپنے پہلے پرشکشن پریقشن کے ستھان کے روپ میں پرشکشن میدان کو یاد کرتے ہیں اور ترنت ٹیم ساتھ کی اپنی یادوں کو یاد کرتے ہیں جب ساسو کے ٹیم میں تھے ساسو کے کے وچار اور ماتر سے ہی دونوں پریشان ہو جاتے ہیں لیکن گھنٹیوں کی آواز سے وہ باہر آ جاتے ہیں کاکاشی انہیں بتاتا ہے کہ کاکاشی سے گھنٹی لینے وہ وہی پرکشن کریں گے جو انہوں نے پہلی بار ننجا بننے پر کیا تھا نارو تو پوچھتا ہے کہ کیا کاکاشی پورے سمیں پڑھ رہا ہوگا اور سکورا نے کہا کہ وہ پہلے ہی پڑھ چکا ہے کاکاشی نے انہیں بتایا کہ اس نے پڑھنا سمابت نہیں کیا ہے لیکن وہ اس ابھیاس کے دوران پڑھنے کا جوکم نہیں اٹھا سکتا کیونکہ نارو تو اور سکورا دونوں کو ایک سنن دوارہ پرشکشت کیا گیا ہے کاکاشی پھر اپنا ماتھا رکشک اٹھاتا ہے کیونکہ وہ دعوہ کرتا ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ لینے کے لیے اسے اپنے شیرنگگن کی آوشکتہ ہوگی جرائیہ سناڑے اور شیزن ان تینوں کو چھایا میں دیکھ رہے ہیں بعد والے تین میچ کے نتیجے میں روچی رکھتے ہیں سنگاکورے میں دو اکاتسکی سدس्य ساسوری اور دیدارہ آتے ہیں ان کا گپت ایجنٹ یورا سنا کے سبھی تینات گارڈوں کی ہتھیا کرنے میں سفل ہو جاتا ہے جس سے اس جوڑے کو گاہ تک پہنچ مل جاتی ہے اور ایسے ہی اور ہندی اپیسوڈز کے لیے لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولے